تھاکر صاحب ایسے بیمان پولیس آفیسر کے مرنے سے قانون کا سر کٹتا نہیں گرف سے اونچا ہو جاتا ہے یہ دیکھئے اس میں لکھا ہے کہ انسپیکٹر بلونت قانون کے ماتھے پر ایک بدنما داگ تھا اس نے گاؤں کے ہر گھر میں کوہرام مچا رکھا تھا اسی نے تھاکر کے کہنے پر ویجے نام کے کسان کو اسی کی چھوٹی بہن کے جھوٹے کھون کے الزام میں گرفتار کیا تھا اور اور اسی نے تھاکر کی چندال چوکڑی کے ساتھ مل کر میری عزت لوٹی تھی تین کو تو میں تھکانے لگا چکی ہوں اور اب نمبر ہے تھاکر جاگیر سنگھ کا کیا بکتی ہو میں بک نہیں رہی اس میں جو لکھا ہے بہی پڑ رہی ہوں پڑھنا لکھنا چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ تم کس مرض کی دوا ہو آخر تم کچھ کرتی کیوں نہیں تھاکر صاحب رامبتی کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن یہ وعدہ رہا کہ میں آپ کو بہت جلد اس جنتا کے چنگل سے مکت کر دوں ہی حوالدار لاش کو پوسٹ ماتم کے لیے بھیجنے کی تیاری کرو اب قانون کے وعدوں پر بھروسہ کرنا بیکار ہے رامبتی کے لیے مجھے ہی کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا بھوانی سنگھ اپنی زبان کو لگام دو ہمیں بے لگام ہونے پر مجبور آپ نے کیا ہے سردار کیونکہ آپ بزدل ہیں ڈر پوک ہیں کائر ہیں زنگ لگی بندوب کتا بیکار ہو چکی ہے آخر میں نے کیا کیا ہے ہم ڈاکو کی شان یہ بندوب ہے جسے آپ ہاتھ لگانا بھی بھول چکی ہے آپ تو یہ بھی بھول گئی سردار کہ آپ ڈاکو کیوں بنی مجھے کچھ یاد نہیں آرہا مجھے کچھ یاد نہیں آرہا کتنی بار آپ کو یاد دلاؤں کہ ڈاکو اور اس کے ساتھ لوں نے آپ کی عزت نوٹھی انتقام لینے کے لیے آپ ڈاکو بنی اور ہم سب نے آپ کے ساتھ لینے کی قسم کھائی اگر تم چاہتے کیا ہو سب سے پہلے اس رڑکے کی موج جو آپ کا خون کرنا چاہتی تھی جس کے وجہ سے آپ اپنی آداشت کو بیٹھی کون ہے وہ انسپیکٹر رجنی انسپیکٹر رجنی ہاں اور اس نے انسپیکٹر بلونت کا خون کیا انسپیکٹر بلونت ہاں انسپیکٹر بلونت آپ کو اپنی قسم پورا کرنے کے لیے انسپیکٹر بلونت کے خون کی ضرورت تھی رجنی نے وہ خون بہا کر آپ کی قسم کا اپمان کیا ہے اور یہ بھی مت بھولئے کہ وہ پولیس انسپیکٹر ہے آپ نے اسے ختم نہیں کیا تو وہ ہم سب کو ختم کر دے گی نہیں بھوانی سنگھ ایسا نہیں ہوگا میں اس رجنی کو ختم کر دوں گی جس نے میری قسم کا اپمان کیا ہے مجھ سے میرا عدتی تو کونسا گناہ کیا ہے میں نے یہ گناہ نہیں تو اور کیا ہے تم اسے پیار کا اقرار کر کے دور دور رہنے لگی ہو کیا میں جان سکتا ہو کیوں پیار صرف پیکار لوگوں کا کام ہے اور میں بیکار نہیں ہوں مجھ آر بھی کام ہے رجنی بیٹی بیٹی یہ کیا یہاں آتے یہ تو اپنے ماں کو بھول گئی خیریت کا ایک خط بھی نہیں ڈانا تم نے پتھا نہیں دل میں کتنے بورے بورے خیال آتے تھے کبھی کبھی لگتا تھا کسی ڈاکو یا بدماشنی تجھے مار نہ ڈالا ہو بھگوان نہ کرے اگر یہ سچ ہوتا تو میں کبھی زندہ نہیں رہ سکتی تھی اب میں تم سے کبھی دور نہیں جاؤں گی بیٹی کبھی نہیں نہیں ماں نہیں میں تمہاری بیٹی نہیں ہوں میں نے ویجے کی پیار کو تو دھوکا دیا اگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ ایک ماں کی ممتہ کو دھوکا دے سکو تو پھر تم کون ہو بیڑا کو رامبتی ہوں تم رامبتی ہوں ہاں ویجے تم مجھے رجنی سمجھ کر اٹھا لائے اور میں بھی بلونت اور تھاکر سے بدلہ لینے کیلئے انسپیکٹر بن گئی اس طرح سے میں نے رجنی کی ہمشکلونی کا پورا پورا فائدہ اٹھایا ہمشکل تو پھر تمہارے ماں باپ کون ہے ہوش آیا تو خود کو کوٹھے پر بایا جوان ہوئی تو تھاکر جاگیر سنگھ نے میری عصد رو دی اور مجھے تاکو بننے پر مجبور کر دیا تو پھر ضرور تو میری بچھڑی ہوئی بیٹی رادھا ہے رادھا ہاں رجنی تھیری جڑوا بہن ہے اس لئے تم دونوں کی شکل ایک جیسی ہے نہیں نہیں بھگوان مجھ سے بڑا اپراد نہیں کروا سکتا کیسا اپراد میری کارن میری ماں کی گود اجڑ گئی میری بہن مجھ سے بچڑ گئی یہ اپراد نہیں تو کیا ہے اور یہ اپراد اس لئے ہوا کہ تم نے کبھی اپنے دل کے کونے سے اپنے خون کی آواز کو سننے کی کوشش ہی نہیں کی اگر کی ہوتی تو تمہیں پتہ لگتا کہ تمہارا اس دنیا میں اور بھی کوئی ہے رجنی تم نے انسپیکٹر بلوند کا خون کر کے میری قسم کا اپمان کیا ہے اور اس اپمان کی سزا موت ہے تو زندہ ہے بیٹی ہٹ گھنیا میں کسی کی بیٹی بیٹی نہیں ڈاکو رامبتی ہوں اور اس انسپیکٹر سے اپنا حساب چکانے آئی تو باغل ہو گئی ہے رجنی جو اپنے آپ کو ڈاکو سمجھ رہی ہے ڈاکو رامبتی تو میں ہوں یہی جھوٹ تو تُو نے اس دن بھی کہا تھا جس دن میں نے چندن سنگھ کا خون کیا تھا چندن سنگھ کو تُو نے نہیں میں نے مارا تھا اور اگر یہ طرح ساتھی ہے تو بتا اس کا نام کیا ہے یہ کون سے گاؤں کا رہنے والا ہے اس کے خاندان پر تھاکو نے کون کون سے ظلم تھا ہے کون جواب دے آرے جب تُو رامبتی ہے ہی نہیں تو جواب کیا دے گی سن یہ شرپو ہے یہ مادہ ہے سیتاپور گاؤں کا رہنے والا اور یہ اس کے پورے خاندان کو تھاکو نے زندہ جلا دیا تھا بولو بھوانی سنگھ کیا تم بھی اپنی سردار کو نہیں پہچانتے آرے جب میں گلابو بھائی کا خون کر کے بھاگ رہی تھی تو تم نے ہی تو اپنی گھر میں مجھے پناہ دی تھی تو سچ کر ہے بیٹی ہمیں ماف کر دے رچنی بیٹی بھول ہم سے بھی ہوئی چھو ہم نے تُجھے اپنے آپ کو ٹاکو سمجھنے پر مجبور کر دیا ہا رچنی میں میں تمہاری جڑوہ بہن ہوں آؤ پیرے سینے سے لکر اس پیار کا عدائی سب مجھے دے دو جو تمہیں آج تک ماں سے ملا ہے رچنی آؤ آؤ رچنی اب مرتے سمیں مجھے یہ غم نہیں ہوگا کہ میں اکیلی ہوں تھاکور کی موت کے بعد میری بہن وہ پہلی انسپیکٹر ہوگی جو رامبتی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائے گی یہ کیا رچنی جب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ میں انسپیکٹر رچنی ہوں تو میں اپنی بہن کو آرجون نہیں کرنے دوں گی نہیں جب تک میں تھاکور کو اپنے انتقام کی قبر میں دفن نہیں کر لیتی تب تک تو مجھے گرفتار نہیں کر سکتی اور یہ جو ہو رہا ہے یہ میری مرضی ہے آہ 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 رجنی آہ رجنی آہ مہ آہ تم کبھائی آہ 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 کہاں رامبتی کہاں ہے وہ ابھی ابھی ہاں سے گئی ہاں بیٹی وہ تیری بچپن کے بچھڑے ہوئی جڑوہ بہن رہا تھا ہے آہ 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 پولیس انسپیکٹر اور ڈاکو آہ اور دونوں جڑوہ بہن آہ جگہ ڈاکو؟ نہیں ماں یہ جگہ ڈاکو نہیں تھاکور چاکیر سنگھ ہے نہیں یہ تھاکور چاکیر سنگھ پہلے جگہ ڈاکو تھا اس نے تیرے پتا کو مار ڈالا تھا اور تمہاری بہن کی عزت لوٹ کر اسے ٹاکو بننے پر مشبور کیا تو تم انسپیکٹر آرجن سنگھ کی دھرم پتنی لکشمی ہو اس دن تو بچ گئی لیکن آج نہیں بچ ہوگی اس سے پہلے میں تجھے ختم کر دوں گا تھاکور خبردار آگے مت بڑھنا ارے بے وکوف آتھ میں سوئی لے کر تلوار والے سے لڑنے چلا ہے انہیں بچانے راموطی ضرور آئے گی اور جب تک نہیں آئے گی یہ چھمک چھلو ناچ گا کر ہمارا دل بہلائے گی موسیقی دشمن میرے ارما تیرے مکٹی میں آج ملا دوں گی موسیقی دشمن میرے ارما تیرے مکٹی میں آج ملا دوں گی تیرے ہستی کو آج ملا دوں گی موسیقی 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 موسیقی